ایسا کیوں آپ کا لولی جی کے ٹرک میں پھر سے سوا گئتا ہے جی دوستو آج اپنا ٹوپک رہنے والا ہے راجستان کی ندیاں ٹرک کے ساتھ ان کو اپنے یاد کریں گے منر ہے ویڈیو کے اندر دیکھو کیاں یاد کرام پا جھٹکی میں کہ راجستان کی ندیاں بہت ہی آسان طریقے سے اپنے یاد کریں گے یاد کیسے کرنے ہیں وہ دیکھیا یاد کیسے کرنے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی بک ہوگی نوٹس ہوں گے بہت سے آپ کے پاس بکیں ہوں گے نوٹس ہوں گے بہت سے آپ کو ایپ ہوگا کیسے ہوگا لیکن یاد کیسے کرنے ہیں وہ دیکھئے نا آپ کو بائی ڈیٹا پورا دیا ہوگا ندی کا ٹھیک ہے کتنی برکار کی ندیاں ہیں کیسے ہیں وہ پڑ پڑ کے پاگل ہو جہاں رہے پڑ پڑ کے کی تو پڑا کی تو ہوگی سمجھو رٹنو چھوڑو کی کوئی ندیاں بہت ہسان ہیں چاہے آپ ہائی کور ڈڈی سی ایو آر او کوئی بھی کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہو تو بہت محجر پورا ٹوپیک ہے ایک نائک کو سمیہ سے مانتا ہے چلو سروات کرتے ہیں آپ نے کون سا ہے ٹوپیک اپنا راجستان کی ندیاں راجستان کی ندیاں جی لودھی کراؤ پڑا پڑا راجستان کی ندیاں اب گھر آجاں بس اتتو جان رکھو جو بھی اپنا چینل پر نیو ہے سسکرائب کر لیو لال بٹن دبا لیو جو گاہ بھی اس کی ویڈیو آسی تھا نا مل جائے گی کوئی ٹینشنالی بات کو نہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو تھی شیئر کر جائے گا دوستان ٹھیک ہے لیکن سیکھ گئے جو گو جانو سیکھنا کیسے ہے وہ دیکھو راجستان کی ندیاں ٹوپک ہے اپنا راجستان میں ندیاں تین پرکار کی ہیں راجستان میں ندیاں تین پرکار کی ہیں ٹھیک ہے لگو جی کسی کسی مان جیتی ہے راجستان میں ندیاں تین پرکار کی ہیں ایک تو ہے آنتری پروہ کرم کی کونسی آنتری پروہ کرم کی ندیاں آنتری پروہ کرم کی ندیاں ٹھیک ہے لگو جی دوسری عرب ساگر کی دوسری عرب ساگر کی ندیاں ٹھیک ہے سر یاد ہو بھی دوتوں یا گری اپنی ندیاں نمبر تین ہے بنگال کی کھاڑی کی ندیاں کونسی بنگال کی کھاڑی کی ندیاں بنگال کی کھاڑی کی ندیاں ٹھیک ہے گروہ جی تین ہوگی یہ تین پرکاک کی راستہ میں ندیاں پائی جاتی ہے آنکھری پرکاکی کرم کی ندیاں عرب سے عرب سکر کی ندیاں بنگال کی کھاڑی کی ندیاں ٹھیک ہے رون جی آنتری پرحا کرم کی ندیاں ہوئے کسی ہے دیکھو وہیں ندیاں جن کا ادھگم کہیں سے ہو وہیں ندیاں جن کا ادھگم کہیں سے ہو لیکن ان وہ بلکت مرستل میں آکے ہوئے وہ کیا کہلاتی ہے آنتری پرحا کرم کی ندیاں پھر دیکھو چائے ندی کا ادھگم کہیں سے بھی ہو ٹھیک ہے لیکن اس کا بلکت وہ کہاں آکے ہوتی ہے مرستل میں آکے ہو جائے وہیں ندیاں کیا کہلاتی ہے آنتری پروحا کرم کی ندیاں کہلاتی ہے دوسری عرب ساغر کی ندیاں ندیوں کا ادھم کہیں سے ہو لیکن اپنا جل کہاں گراتی ہے عرب ساغر میں جل گرائی بھی ہے ندیاں کیا کہلاتی ہے عرب ساغر کی ندیاں کہلاتی ہے پھر بنگال کی کھاڑی ندیوں کا ادھم کہیں سے ہو لیکن اپنا جل کہاں گرائے بنگال کی کھاڑے میں گرائے تو کہے کونسی ندیاں ہیں بنگال کی کھاڑی کی ندیاں ہیں دیکھئے راجستان میں یہ پارٹ ہے مروس تلکہ کونسا مروس تلکہ مہتانی چہتر اور ہڑکتی جیسا پتھاری چہتر کونسا پتھاری چہتر ہو جائے مہتانی چہتر پتھاری چہتر ہو جائے ندی آنتری پراؤکرم کی ندیاں بتا ہوں دیکھو آنتری پراؤکرم کی ندیاں پہلا وہ ہے ندی جس کا اُدھگم کہیں سے بھی ہو مانو گگر ندی ہے ٹھیک ہے یہ ندی اُدھگم ہوتا ہے اس کا کان سے ایمارچو پہ دیش کی سوالی کا کپی بھاڑیوں کالکہ کے پڑیوں سے نکلتی ہے آتی ہے راجستان میں پرویش ہونے کے بعد ہاں مروس تل میں ہی بلوکت ہو جاتی ہے سمجھ گئے ہنمانگر میں پرویش گنگا نگر میں پوچھتی ہے پہنچتی ہے آدھیک برسہ ہونے کی کاران سوٹ گڑا نوبر پہنچتی ہے یہاں کہ یہ بلوکت ہو جاتی ہے اس کا پانی سوک جاتا ہے لیکن کافی برسہ بہت جائے تو یہ پاکستان میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا مروس تل مروس تل میں بلوکت ہوئی تو کیا کہلے ہی آدھری آدھری پروہ کرم کی نگیاں ادھر ہی نیچے اے اب یہ دیکھو میں بنائے ہیں میں نے بھارت کا اس کا بھارت کا اے پھر کیا آتا ہے بی اب سبجی عرب سبج کی سائٹ ہے بھنگال کی کھڑی کی سائٹ ہے یہ بھی بچے گنجوز رہتے ہیں بھنگال کی کھڑی کدھی دین نہ منا جائے گا کدھی نیچے کے لئے ہوا ہے ان کھڑی میں ٹھیک ہے تو یاد کرنوں ہے پہلے آو ہے اے ٹھیک ہے بعد میں آو ہے بی اے آو ہوں بی تو اے سے عرب ساگر اے سے عرب ساگر بے سے بنگال کی کھڑی بی سے کیا ہو جائے گا بنگال کی کھڑی دو یاد ہوا تو اے پہلنا ہو تو اے ہی نے پہلنا ہے عرب ساگر ہوں اب یہاں کیا ہے عرب ساگر بی بعد میں انہ کی ہے بنگال کی کھڑی ہے کیا ہے بنگال کی کھڑی ہے اب نتیگ کا دھگم کہیں سے ہو اور اپنا جل کہاں گرائے ارب ساگر میں وہ کون سی ندی ہوئی ارب ساگر کی ندیان ہوئی پھر بنگال کی کھاڑی نتیگ کا ادھگم کہیں سے ہو اپنا جل کہاں گرائے بنگال کی کھاڑی میں گرائے تمہیں کون سی ندیاں بنگال کی کھاڑی کی ندیان ہوئی ٹھیک ہے چلوہ یہ سمجھ آئے کتنی ندیان ہیں تین عر Soul پروکرم کی بیندیاں جن کا اُدھگم کہیں سے بھی اپنا جل کہاں کے لائے مرسطل میں بلکت ہو جائے آنتر پروکرم کی ندیاں ارب ساگر اُدھگم کہیں سے ہو ان کا جل کہاں گی آرب ساگر میں پھر بنگال کی کھاڑی اگر اُدھگم کہیں سے ہو اپنا جل کہاں گی بنگال کی کھاڑی میں بھی رہے ٹھیک سبتی ٹھیک یوں کی یاد اب کی طرح گاپا ایک ایک ندی یاد کراؤں ٹھیک ہے پہلے لے رہا ہوں میں آنتری پروحاکرم کی ندیاں کونسی آنتری پروحاکرم کی ندیاں آنتری پروحاکرم کی ندیاں کے حد میں بات کروں تو اپنی پہلی ندی رہتی ہے گگر ندی کونسی گگر ندی کونسی ہے گگر ندی ہے گگر ندی گگر ندی کو کیسے یاد کرنا ہے یہ دیکھیں کہ کونی تھنے می پیاد انوچی ہے می پیاد انوچی ہے می پی یاد نہیں ہے تو آپ نے ہمانگر گنگر دو اتر میں ہے دو جلائے یاد ہے کہ کونی آپ نے یہ لائن مارگی ہو یہ مارگی ہو لائن مارگی ہو آم آدی کو جی میندی چکو آم ندی آپ نے کسی ندی ہے گگر ندی ہے جی کریں بی تو کونی بھگ لیو کم ری جد بارٹم بھگ لیا بارٹم بھن دی جمنا کونسی ندی گگر ندی گگر ندی یہ ایک بندو یہاں دو تین چار پانچ پانچ بندو پہلے مرچی پھر یہ راجستان میں پرویش کرتی ہے انوانگر جلے سے انوانگر جلے کے کنور پر بندو لگانا چار اس کے اندر رکھنا ایک دو ہوئے تین ہوئے چار ہوئی اور پانچ ہوئی یہ بندو آگا دو تین پانچ پھر یہ پرویش کرتی ہے گگر نگر جلے میں کہاں گگر نگر جلے میں پرویش کرتی ہے گگر نگر جلے میں تین بندو لگانا پھر یہ گگر نگر یہاں سے ختم یہ جلہ خنمانگر یہ جلہ گگر نگر ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا انتیم بندو لے جانا دوستوں کہاں پاکستان اب ٹوٹل بندو دیکھ لو کتنے ہیں اپنے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ بندو آپ نے لگا لینے ہیں پہلے بندو یاد رکھو پڑھنے کی جوٹ نہیں ہے دوستوں آپ کو پوائنٹ دھیانو نے چھی مائنڈ میں نذی کو سیٹ کرو کتنا دن پڑھو گیا کتا دن پڑھ لیوگا تھے گھنی بک ہے گھنی نوٹس ہے لیکن نوٹس کو سوڑ تریفے سے مناؤو اتنا سوڑ مناؤو اس کو بار بار پڑھو ایک نوٹس کو بار بار پڑھو کہ یہ آدھ ہو جی آپ پر پیپری پاس کرنو کرنو کیے پہلے بندو پر لکھنا اُدھگم ستر کیا لکھو گی اُدھگم ستر لکھو اُدھگم ستر گگر ندی کا اُدھگم ہوتا ہے ہیمارچل پردیش کی سیوالکوں کی کالکا پاہیوں سے ہوتا ہے لکھو کیا لکھو گا ہیمارچل پردیش کے ہیمارچل پردیش کے سیوالکہ کالکا پہاڑیوں سے کالکا پہاڑیوں سے اُدھگم ہوتا ہے آپ سے ہوتا ہے کالکا کی پہاڑیوں سے اس کا اُدھگم ہوتا ہے اس کے بار اَمْوَالَا سِحر اسی ندی پر ہے اَمْوَالَا سَحر اسی ندی پر بسا ہوا ہے اس کے بعد پٹیالا سہر اسی ندی پر ہے اس کے بعد آپ آگے چلو گے تو ایک سبیتہ آتی ہے دوستو بن والی سبیتہ امپورٹنڈ ہے کسی کو بھی جھان دگنا بن والی سبیتہ کہاں پڑتی ہے ہریانہ میں پڑتی ہے ہریانہ میں پڑتی ہے اس کے بعد ایک بندو اور ہے اس بندو پر اوٹو جھیل ستت ہے کونسی جھیل ہے اوٹو جھیل ستت ہے اوٹو جھیل پوچھے تو کہاں پڑتی ہے دوستو سرساں میں پڑتی ہے کونسی ندی کے کنارے ہے تو گگر ندی کے کنارے ہے باپی دیکھو کتنے بندو پانچ بندو پہلا بندو ادگم ستر ادگم ہوتا ہے مچال دیش کی سیوالکو کی کالکا پہیوں سے ادگم ہوتا ہے اس کے آگے آئیں تو اسی کے اوپر امبالہ سہر بسا ہوا ہے اسے آگے آئیں تو کیا پٹیالہ سہر بسا ہوا ہے اسے آگے آئیں تو بن والی سبیتہ ہے اسے آگے آئیں تو اوٹو جھیل ہے جو کی سسا میں ہیں پانچ بندو یا یہ بندو راجستان میں یہ بندو راجستان میں لگا ہوا ہے کونسا جلا ہنمانگڑ جلا تو ایمانداری سے یاد کرنا کہ گگر ندی راجستان میں پرویش کہاں سے کرتی ہے most important لگا لینا یاد ہونا چیئے آپ کو ہنمانگڑ جلا کونسا جلا ہنمانگڑ جلے کے ہنمانگڑ جلے کے ٹیبی نامک تحصیل کونسی ٹیبی نامک تحصیل میں تلوارہ نامستان سے یہ ندی پرویش کرتی ہے کیا گرتی ہے تلوارہ نامستان سے پرویش کرتی ہے دوستوں یہ ندی آگے بہننے کے بعد اسی کے اوپر ہنمانگڑ سہر بسا ہوا ہے ہنمانگڑ سہر بسا ہوا ہے ہنمانگڑ سہر اس ندی کے پاٹ سے نیچہ ہے دھیان رکھنا اس پاٹ کے ندی کے پاٹ سے نیچہ ہے یہاں آگے آدھت پانی ہا جائے تو ہنمانگڑ کو ڈوبنے کا ڈل رہتا ہے اس کے بعد آگے بات کروں میں اس ندی کے اوپر ایک درگ ہے ہنمانگڑ میں کونسا بھٹنیر درگ سر جی بھٹنیر درگ بھٹنیر درگ تو ہنمانگڑ میں ہے ہنمانگڑ میں ہے تو ندیر ہی ایک ہے کونسا گھگر ندی یاد ہوا بھٹنیر درگ ہے ہنمانگڑ میں کیا ہے ہنمانگڑ میں ہے سر ہنمانگڑ میں ہے تو ندیر ہی ایک ہے وہاں کونسی گھگر ندی راجستان میں ایسے جلے بتائیے جہاں ایک بھی ندی نہیں ہے دوستو بکہ نیر اور چورو بکہ نیر اور چورو ہے یہ بھی دھیان رکھنا اس کے بعد آگے بات کروں تو اس کے فردوطوں آپ نے آتی ہیں سبیتہ کونسی سبیتہ کالی بھنگا سبیتہ ہوا گروہ جی کالی بھنگا سبیتہ اتری یاد کروا دی ہم مہمیں اچھی ترے کالی بھنگا کالی بھنگا کا عرد ہے کالی رنگ کی چھوڑیاں کونسی کالی رنگ کی چھوڑیاں ٹھیک ہے کالی رنگ کی چھوڑیاں اور ان کی کھوز کرتا تو املا رنگ گھوز کھوز کرتا بی بی لال بکے تھاپر ٹیک ہے نا دور ہے جو تے خیتوں کیا اب سیس ملے ہیں بکم جے پرمان ملے ہیں اور کپڑی کے اندر چھے چھے ملے ہیں بہت کچھ ملا ہے دوستو وہ کریں گے اپنے سبیتا کے اندر پر ٹھیک سے سبیتا بھی ٹھیک سے یاد کروائیں گے اس کے بعد آگے چلوں تو ایک سبیتا ہو رہا ہے سر یہاں کونسی رنگ رنگ مل سبیتا دوستو کہاں ہیں ہنمانگڑ میں کہاں ہیں رنگ مل سبیتا ہے ہنمانگڑ میں کہاں پڑھتی ہے یہ ہنمانگڑ میں پڑھتی ہے لیکن ابھی سیکنڈ گیز میں اقزام میں آیا کہ رنگ مل سبیتا کونسی ڈشٹک میں ہے ہنمانگڑ اوپسن میں نہیں تھا ہنمانگڑ اوپسن میں نہیں تھا تو دوستو دھیان رکھنا ہنمانگڑ اوپسن میں نہ ہو تو گنگا نگر کرنا کیوں گنگا نگر سے تو الگ ہوا تھا انمانگر گنگا نگر سے تو الگ ہوا تھا انمانگر انمانگر پہلے انمانگر کا چھتر پہلے گنگا نگر میں آتا تھا گنگا نگر میں آتا تھا گنگا نگر میں آتا تھا دوستوں یہ پورا چھتر پہلے ایک تھا گنگا نگر ہجلا تھا بعد میں الگ ہوا انمانگر گنگا نگر کا آرجے نمبر ہے تیرا کیا ہے آرجے نمبر ہے تیرا ہنمانگڑ کا آرزے نمبر ہے 31 اس نے کہا ہنمانگڑ نے بھائی میں تیروں مذہب ہوں کوئی نسانی تو دے دے کہ میں تیرہ ہوں تو یہ ایک بات ہونا لگا لیا ہے تو 31 ہو گیا آرزے نمبر 31 یاد نہیں کرنا پڑا ادھر تیرہ تو ایک پڑھتے دو ادھر لیا وہ ایک کو یہ نسانی دی تھی گنگا نگل نے ہنمانگڑ کو آرزے نمبر 31 اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے اپنا جیلا آتا ہے گنگا نگل یہ ہنمانگڑ تھا کیا تھا ہنمانگڑ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بندو ہے گنگا نگل میں کہاں پہلا بندو گنگا نگل میں لگانا دوستوں سورتگڑ کونسا سورتگڑ اس کے بعد انوپگڑ 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 ہے جو کہاں پڑھتا ہے گنگا نگل اس جنگ میں پڑھتا ہے آپ نے لیلا مجنو کا نام سنا ہوگا اس کی تحصیل ہے اسی کی آگے چلیں گے تو یہ آنتیم بندو آتا ہے راجستان میں گگر ندی کا تو پوچھے تو کیا ہے نئی بن جور کونسی ہے کونسی ہے نئی بن جور کو چھبیس اے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھنا دوستوں کیا ہے کی راجستان میں پرویش کرے کہاں سے پرویش کرتی ہے اور اس ندی کا راجستان میں آنتیم بندو پوچھے تو نئی بن جور ہے کونسی ہے نئی بن جور ہے اور وہاں پوچھے اس ندی کا ادھگم کہاں سے ہوتا ہے تو ہمارچہ پردیش کی شیوالگر дополн کالبکی پہڑیوں سوٹا ہے اس کے بعد آئے آنتیم بندو پھوٹ آواز نام پھوٹ آباز نام پڑتا ہے بھاون نگر میں پڑتا ہے کھاں پڑتا ہے بھاون نگر میں پڑتا ہے بھاون نگر ہاں پوچھے تو بھاون نگر پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں غغر ندی کے بھاو دھان رکھنا بھاو جتر کو کہا جاتا ہے حکرہ کیا کہتے ہیں حکرہ ہے کیا ہے حکرہ ہے خطرہ نہیں ہے حکرہ ہے پھوٹ رو ہے کسو رہا ہے پھوٹ رو ہے یا صحیح کنگو ایتھیک ندین کے پڑھو گو تی باری باری آنکھ میچی ہے ریپیٹ کرو میں سکتا کی کنگو دیماغ دیگرانو نا نوٹ کرو نا کوئی بات سکرین شوٹ دے دیماغ تھا نا کھنچ لیا کوئی بات نہیں چکو پہلا ندی منانی ہے ٹھیک منا دیو چوزا بندو لگا دے ہو بھی پر دو ہی تو جلہ ہے جلہ بھی کسا یاد کرنا ہمانگرگنگرہ یاد ہے ادھگم ہمچ بیشی سوالی کا کی کارکو پڑیس ہوتا ہے اس کے اوپر آگے چلیں تو امبالہ سیشتیت ہے اس سے آگے چلیں تو پٹیالہ سیشتیت ہے اس سے آگے چلیں گے تو اس کے اوپر ایک سبیت آتی ہے جس کا نام بند والی سبیت ہے اس سے آگے چلیں تو ایک جھیل ہے اوٹو جھیل کونسی جھیل ہے اوٹو جھیل ہے اس کے بعد یہ گراجستان میں پرویش کرتی ہے انمانگر جھیلے کے ٹیپی نام تصیل سے تلوارہ سے یہ پرویش کرتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر انمانگر سہر بسا ہوا ہے اس کے بعد بھٹنیڈ درگ ستیت ہے اس کے بعد اس کے اوپر کالی بھنگا سبیتا ہے اس کے بعد رنگ بھی سبیتا ہے پھر یہ گنگا نگر میں پرویش کرتی ہے گنگا نگر میں اس کے اوکر سودگر تصیل ست ہے انوپگڑ آتا ہے پھر انوپگڑ کے بعد کیا آئے گا نئی بینجور آنتیم بیندو اور پھر یہ کہاں چلی جاتی ہے پاکستان میں چلی جاتی ہے پاکستان میں اس کا آنتیم بیندو پوچھے تو خورت آباس بہول نگر پاکستان میں پڑتا ہے وہاں جانے کے بعد اس کے بہاو چھتر کو کیا کہا جاتا ہے حکرا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد دوستوں اس کا آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہو لے دیو سکرین شوٹ اب دیکھو اس کے اپنام آپ کو جتنا یاد کروان دوستوں اتنا ہی یاد کر لینا تو اس کے اپنام ہے کہ اس کا اپنام کیا رہے گا سرسوتی ندی سرسوتی ندی سرسوتی ندی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے سرسوتی ندی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے سرسوتی ندی دسوتی ندی اور دسوتی ندی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے مرت ندی کیا کہتے ہیں اس کو مرت ندی اور سدیو اور نٹ ندی کیے بولے ہیں نٹ ندی سمجھے بہت سے ہمیں اس کو کیا بولتے ہیں ناری کیا بولتے ہیں ناری آپ نے جیٹھا ہوا ہے بھائی تو ناری ناری کے بعد دوستوں اسے سوتر ندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہ اس کے اپنام ہے اس کے بعد یاد کرنا کہ اس کی لمبائی آپ سے پوچھ لے کیا پوچھ لیں لمبائی پوچھ لے تو چار سو پینسٹھ کلومیٹر ہے چار سو پینسٹھ کلومیٹر ہے جبکہ راجستان میں تو پوری سو ہے جبکہ راجستان میں تو پوری سو ہے سو گلومیٹر ہے دوستو اس کے بعد ندی پوچھے آگے کی بات کروں میں تو اس میں کیا ہو سکتے ہیں اس کو اس ندی کو راجستان کا سو کہا جاتا ہے راجستان کا سو کہا جاتا ہے امپورٹنٹ اس کے بعد یہ ایک ماتر ندی ہے جو اتر دیشا سے پرویش کرتی ہے اتر دیشا سے پرویش کرتی ہے اس کے مدان کو اس کے گگر کے مدان کو لکھنا گگر کے مدان کو کیا کہا جاتا ہے اور رائس بیلٹ کہا جاتا ہے بیلٹ کا مطلب چھتر بیلٹ پیر نہ لکھو نہیں بیلٹ کا مطلب ہے چھتر تو رائس مطلب ہو ہے چاول تو یہاں نالے کے اندر چاول ہی چاول لوگ بیجتے ہیں تو رائس بیلٹ یا چاول چھتر بولا جاتا ہے وہ بھی دھیانا کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ماتر انتراشتی ندی ہے یہ ایک ماتر انتراشتی ندی ہے جو اپنا جل لے کے جاتی ہے گگر ندی اپنا جل کہاں لے کے جاتی ہے پاکستان کہاں لے کے جاتی ہے پاکستان تو لکھنا ایک ماتر انتراشتی ندی ایک ماتر انتراشتی ندی ہے انتراشتی ندی ہے لیو آو ہی ندی کمپلیٹ ہوگی پوری لمایت چاہ سو پینسٹ راجستان میں سو کلومیٹر ندی پوری ہوگی این تھے چاہی کتابوں پڑھو چاہی ایاں پڑھ لیو چاہی تین پڑھ لیو میرے ساغوں تو چھوڑ کلی کاؤں ایاں بیسٹ ریسے ٹھیک ہے باتھری عادت ہے کتاب میں پڑھنو بار بار رٹھا لگانا پیپر لیو آن بیس دن دیں یاد کر لیو دوسرے دنیں بھول جیو این ہوں اچھو دے چار بار یا پانچ بار رکھو پی منا لیویں کدی بھول جو تو من بتا دے کدی کو ہم بھولو ندی جکی اگر پڑھ لی منا چکر یہاں کے گیر دو کسے کوشن دے لیو بڑی ایسے پڑھو ٹھیک ہے اب ندی گگر ندی کمپلیٹ ہے آنطری پر بھا کرم کی سب سے بڑی ندی لمبی ندی یاد کر لیو سب سے